دوستو ویڈیو کے بعد میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو میں دوستو یہ فیڈ میں جو میں ایک فارمولا یوز کر رہا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں دوستو وہ کہنے سے پہلے دوستو میرے چینل پہ کوئی نئے بھائی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے ویڈیو پورا دیکھنے ایک بات اچھا لگے ویڈیو تو ایک لائک کرنا مت بھولے دوستو تو دیکھئے دوستو یہ فیڈ ہے مکس فیڈ ہے اب ہم لوگ مکس فیڈ کو پہلے دھوئے اس کے بعد میں دوستو دھوپ میں سکائے دو دن تین دن اس کے بعد میں دوستو ہم لوگ چھلے پہ رکھیں گرم کریں تاکہ اس کے اندر کیڈ نہ لگے آپ لوگ بھی دوستو اس طریقے سے کر سکتے اور یہ ایک سے ڈیڑھ مہنہ آپ باجو میں رکھ سکتے دوستو آپ لوگ کیا کچھ پلیسٹک کا بوٹل یا کوئی ڈبا سا یا کوئی کانچ کا بڑھتن اس کے اندر ڈال کے فیڈ آپ لوگ ڈھککن ٹائٹ رکھے دوستو ایک سے ڈیڑھ مہنہ آپ آرام سے رکھ سکتے تو دیکھیں دوستو یہ گرنی میں ابھی ہمارا فیڈ گرینڈ ہو گیا ابھی یہ خواہ تو نکال رہے اس کے اندر سے تو دوستو آپ لوگ فیڈ جب گرینڈ کرتے تو گرینڈ میں آپ لوگ بلکل آٹا جیسا مت گرینڈ کرانا دوستو آپ لوگ کیونکہ میں روہ جو رہتا نا دوستو ہم جو روہ ڈالتے گھر پہ وہ روے کے ٹائپ میں اپما روہ وہ تھوڑا موٹا موٹا سا آپ لوگ گرینڈ کروائے دوستو آٹا رہنے سے دوستو کچھ بھی اتنا فائدہ زیادہ نہیں ہے اس سے آپ لوگ روہ ٹائپ میں اس کو گرینڈ کرائیے اور اس کے اندر بھی دیکھیں دوستو جب میں ویڈیو لے رہا تھا تو آپ لوگوں سے بھی جو ہے آپ لوگوں کو دکھائیں گے بول کے گرنی کے اندر کیسا رہتا ہے اس کے گرینڈ کرنے کے اندر تو یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد میں جو نسخہ بتایا تھا دوستو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو دیکھیں دوستو جو بھی چیز فائدے کی ہے اس کو آپ دیکھ کے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ میرا بھی کچھ فائدہ ہو جائے آپ لوگوں کا بھی کچھ فائدہ ہو سکے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو بھی ایک لائک کرنا مت بھولیں تو اب یہ ہمارا گرینڈ ہو گیا دوستو پورا فیڈ اب یہ فیڈ گرینڈ ہونے کے بعد میں آپ کو ہم پہلا سا تھوڑا ویڈیو بتائیں گے اس کے اندر ہم کیا آئٹم دال رہے ہیں اس کے اندر تو ویڈیو ایند تک دیکھیں دوستو آپ لوگ کیونکہ فیڈ میں آپ لوگ ایسے چیزیں پورے مکس کر کے آپ لوگ موٹا سا گرینڈ کر کے اپنے گھر میں سٹاک رکھیں سٹاک رکھیں جو میں لاسٹ ویڈیو میں جو سیرنج بتایا دوستو اس کے اس سے ہینڈ فیڈ کر سکتے یہ دیکھ رہے دوستو یہ سومف ہے دوستو یہ سومب ہوتی اچھی چیز ہے کبوتروں کا پورٹ جامنے ہوتا کبوتروں کا حضم اچھا رہتا دوستو تو یہ جو فیڈ ہے دوستو یہ میں کبھی بھی ایسے ہی مکس کرتا ہوں اس کے اندر سومب مکس کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھا لگے دوستو ایک لائک ضرور کریں